اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات پہ غضبناک نہیں ہوئے لیکن جب معاملہ اللہ کی حکم کے آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا چہرے کا رنگ بدل جاتا اور ایک مرتبہ اس شخص کے بارے میں سخت بات رشاد فرمائی جو نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے جو نماز پڑھتا ہے جو نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن خانہِ خدا میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا نماز پڑھتا ہے لیکن خانہِ خدا میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمالے کے میرا جی چاہتا ہے نوجوانوں سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کریں یہاں جماعت کھڑی ہو اور پھر میں ان کا گھر جلا ڈالوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتا ہے خانہِ خدا کی یہ عزوت اسلامی معاشرے مسلمان سسیٹی میں نماز مسجد میں یعنی کی یہ اہمیت نماز پڑھتا ہے اور آج کیا حال ہے یہ اس طبقے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ بربادی ہے نمازیوں کے لیے بربادی ہے نمازیوں کے لیے بربادی ہے نمازیوں کے لیے اس لیے کہ بھی نمازی مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ کیوں پڑھے ہو جہنم میں کہنا کہ لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ نماز نہیں پڑھتے تھے لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ نماز نہیں پڑھتے تھے جہنم میں کیوں کہے ہو جہنم کے اینر کیوں بن رہے ہو جہنمی جہنم سے کہیں گے قرآن نے ان کا تذکرہ کیا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر کیوں پڑھے ہو جہنم میں لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّنِ نماز نہیں پڑھتے تھے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّين نمازیوں کے لیے بربادی ہے الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازیوں سے بے خبر غفلت کرتے ہیں سستی کرتے ہیں مسجد اور جماعت کا احتمام نہیں نمازیوں کیلئے مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کا تعلق اللہ کے گھر سے ان کا ایمان کا تقاضہ ہے ان کی ایمان کی علامت ہے